انندی غلام عباست بلدیہ کا اجلاس دوروں پر تھا حال کچھا کچھ برا ہوا تھا اور خلاف معمول ایک میمبر بھی غیر حاضر نہ تھا بلدیہ کے زیر اثر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنانہ نے بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے کیونکہ ان کا وجود انسانیت شرافت اور تہذیب کے دامن پر بہت نمہ داغ ہے بلدیہ کے اکباری برکم رکن جو ملک و قوم کے سچے خیرخواہ اور درد مند سمجھے جاتے تھے فساد سے تقریر کر رہے تھے اور پھر حضرات آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ ان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جو نہ صرف شہر کے بیچوں بیچ عام گزرگاہ ہے بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے چنانچہ ہر شریف آدمی کو چاروں نہ چار اس بزار سے گزرنا پڑتا ہے علاوہ ازن شرافہ کی پاک دامن بہو بیٹیاں اس بزارت کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اور خرید و فرہد کرنے پر مجبور ہے صاحبان یہ شریف زادیاں ان آبرو باغتہ نیم اوریاں بھی سواوں کے بناو سنگار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش اور دل ربائی کی نہیں نہیں امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے غریب شہروں سے ترہاں ترہاں کے گازوں لونڈروں رزرک برک ساریوں اور قیمتی زیوروں کی فرمائش کرنے لگتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم کا نمونہ بن جاتا ہے اور صاحبان پھر آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ ہمارے نونحالانے قوم جو درستگاہوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور ان کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں ماں بستا ہے اور قیاس چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھمر سے نکالنے کا سہرہ انہی کے سر بندے گا انہیں بھی صبح و شام اسی بزار سے ہو کر آنا جانا پڑتا ہے یہ کہبائیں ہر وقت بارہ برن سولہ سنگار کے ہر راہ رو پر بے ہجہ بنا نگاہ و مجھا نگاہ و مجھرہ کے تیر و سنا برساتی اور اسے دعوت حسن دیتی ہیں کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بولے بالے نہ تجربہ کارجوانی کے نشے میں محو سود و زیان سے بے پرو نونحالانے قوم اپنے جذبات و خیالات اور اپنی آلہ سیرت کو معصیت کے مسموم اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں صاحبان ان کا حسن زاہد فریب ہمارے نونحالانے قوم کو جادہ مستقیم سے بھٹکا کر ان کے دل میں گناہ کی پورے سرار لذتوں کی تشنگی پیدا کر کے ایک بے کلی ایک ازتراب ایک ایجان برپانہ کر دیتا ہوگا اس موقع پر ایک رکن بل دیا جو کسی زمانے میں دزست رہ چکے تھے اور اداد و شمار سے خاص شغف رکھتے تھے بول اٹھے صاحبان واضح رہے کہ امتحانوں میں نکام رہنے والے طلبہ کا تناسب پچھلے پانچ سال کے نسبت دہرا ہو گیا ہے ایک رکن نے جو چشمل گائے تھے اور ہفتہ وار اخبار کے مدھیر عزازی تھے تقریر کرتے ہوئے کہا حجرات ہمارے شہر سے روز بروز گہرت شرافت مردانگی نیکوکاری اور پرہزگاری اٹھتی جا رہی ہے اور اس کی بجائے بے گہرتی نہ مردگی گزدلی بدماشی چوری اور جہل سازی کا دہر دہرا ہوتا جاتا ہے منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے قتل و غارت گری خودکشی اور دیواریاں نکلنے کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کا سبب مخص ان زنانانے بازاری کا نپاک وجود ہے کیونکہ ہمارے بولے بالے شہری ان کی ظلفے گران گیر کے اسیر ہو کر ہوش و خیرت کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی بارگاہ تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لئے ہر جائز اور نجائز طریقہ سے ذر حاصل کرتے ہیں بہت اوقات وہ اس صحیح کوشش میں جامعہ انسانیت سے باہر ہو جاتے ہیں اور کبھی افعال کا ارتکاب گھر بیٹھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ جانے عزیز سے ہی ہار دو بیٹھتے ہیں یا جیل خانوں میں پڑے سڑتے ہیں ایک پنشن یافتہ معامل رکن جو ایک وسیع خاندان کے سرپرست تھے اور دنیا کا سرد گرم دیکھ چکے تھے اور اب کشم کشے حیال سے تھک کر باقی ماندہ عمر سستانے اور اپنے اہل و یال کو اپنے سایہ میں پنپتہ ہوا دیکھنے کے متمنی تھے تقریر کرنے اٹھے ان کے آواز لرزتی ہوئی تھی اور لہجہ فریاد کا انداز لیے ہوئے تھا بولے صاحبان رات رات بر ان لوگوں کے تبلے کتاب ان کے گلے بازیاں ان کے اشاقی دھینگا مشتی گالی گلوج شورو گل ہا 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 ہو 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 سن سن کر آس پانس کے رہنے والے شورفہ کے کان پک گئے ہیں زیق میں جہاں آگئی ہے رات کی نیند حرام ہے تو دن کا چین مفقود علاوہ ذہن ان کے قرب سے ہماری بہو بیٹیوں کے اخلاق پر جوسر پڑتا ہے اس کا اندازہ ہر صاحب اولاد خود کر سکتا ہے آخری فکرہ کہتے کہتے ان کے واز بھرا گئی اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے سب اراکی نے بل دیا کو ان سے ہمدھردی تھی کیونکہ بدکسمتی سے ان کا مکان اس بزار حسن کے این وست میں واقع تھا ان کے بعد ایک رکن بل دیا نے جو پرانی دہزیب کے علم بردار تھے اور آثار قدیمہ کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے تقریر کرتے ہوئے کہا حضرات باہر سے جو سیاہ اور ہمارے حباب اس مشہور اور تاریخی شہر کو دیکھنے آتے ہیں جب وہ اس بزار سے گزرتے ہیں اور اس کے مطلق استفسار کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے اب صدر بلدیا تقریر کرنے اٹھے گو قد ٹھگنا اور ہاتھ پون چھوٹے چھوٹے تھے مگر سر بڑا تھا جس کی وجہ سے بردبار آدمی معلوم ہوتے تھے لہجہ میں حد درجہ متعانت تھی بولے حضرات میں سمر میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہ اس طبقہ کا وجود ہمارے شہر اور ہمارے تحضیب و تمدن کے لئے باعث صد آر ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا تدارک کس طرح کیا جائے اگر ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنا زلیل پیشہ چھوڑ دیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے ایک صحابہ بول اٹھے یہ عورتیں شادی کیوں نہیں کر لیتی اس پر ایک طویل فرمائشی کے حقہ پڑا اور حال کی ماتمی فضاء میں یک بارگی شگفتگی کے احصار پیدا ہو گئے جب اجلاس میں خاموشی ہوئی تو صاحب صدر بولے ازراحت یہ تجویز بارہا ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہے اس کا ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ حسودہ اور عزتدار لوگ خاندانی حرمت و ناموس کے خیال سے انہیں اپنے گھروں میں گسنے نہ دیں گے اور مفلس اور عدنا طبقہ کے لوگوں کو جو مخص ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کرنے پر امادہ ہوں گے یہ عورتیں خود مو نہیں لگائیں گی اس پر ایک صاحب بولے بلدیہ کو ان کے نجی معاملوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں بلدیہ کے سامنے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ چاہے جہنم میں جائیں مگر اس شہر کو خالی کر دیں صدر نے کہا صاحبان یہ بھی آسان کام نہیں ان کی تعداد دس بیس نہیں سیکڑوں تک پہنچتی ہے اور پھر ان میں سے بہت سی عورتوں کے ذاتی مکانات ہیں یہ مسئلہ کوئی مہینے بار تک بلدیہ کے زیرے بحث رہا اور بلاخر تمام عراقین کی تفاقے رائے سے یہ عمر قرار پایا کہ زنانہ نے بزاری کے مملوکہ مکانوں کو خرید لینا چاہیے اور انہیں رہنے کے لئے شہر سے کافی دور کوئی علاق تھلاگ علاقہ دے دینا چاہیے ان عورتوں نے بلدیہ کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا بعض نے نافرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قیادیں بھگتی مگر بلدیہ کے مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش نہ چل سکی اور چاروں نے چار صبر کر کے رہ گئی اس کے بعد ایک عرصہ تک ان زنانہ نے بزاری کے مملوکہ مکانوں کی فہرستیں اور نقشے تیار ہوتے رہے اور مکانوں کے گاہک پیدا کیے جاتے رہے پیشتر مکانوں کو بزریہ نیلام فراخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ان عورتوں کو چھ مہینے تک شہر میں اپنے پرانے ہی مکانوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اس عرصہ میں وہ نئے علاقے میں مکان وغیرہ بنوا سکیں ان عورتوں کے لئے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے چھ کوس دور تھا پانچ کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور اس سے آگے کوس بھر کا کچھا راستہ تھا کسی زمانہ میں وہاں کوئی بستی ہوگی مگر اب تو کھنڑروں کے سوا کچھ نہ رہا تھا جن میں سامپوں اور چمگادروں کے مسگن تھے اور دن دہارے اللو بولتا تھا اس علاقے کے نواہ کے کچھے گروندوں والے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے مگر کسی کا فاصلہ بھی یہاں سے دھوڑ آئی مل سے کم نہ تھا ان گاؤں کے بسنے والے کسان دن کے وقت کھیتی باڑی کرتے تھے یا یوں ہی پھرتے پھر آتے ادھر نکل آتے ورنہ عام طور پر اس شہر خموشہ میں آدم ذات کی صورت نظر نہ آتی تھی بعض اوقات روزے روشن ہی میں گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دیکھے گئے تھے پان سوہ سے کچھ اوپر بے سوہوں میں سے صرف چودہ ایسی تھی جو اپنے اس شاہ کی وبستگی یا خود اپنی دل بستگی یا کسی اور وجہ سے شہر کے قریب آزادانہ رہنے پر مجبور تھی اور اپنے دولت میں چاہنے والوں کی مستقل مالی صرف رستی کے بھروسے بادلے نخواستہ اس علاقے میں رہنے پر مادہ ہو گئی تھی ورنہ باقی عورتوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ یا تو اسی شہر کے ہوتلوں کو اپنا مسکن بنائیں گی یا بظاہر پارسائی کا جامعہ پہن کر شہر کے شریف محلوں کے کونوں خدروں میں جھا چھپیں گی یا پھر اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں گی یہ چودہ بستوائیں اچھی خاصی مالدار تھی اس پر شہر میں ان کے جو مملوکہ مکان تھے ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے اور اس علاقہ میں زمین کی قیمت برائے نام تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ملنے والے دلوں جہاں سے ان کی مالی امداد کرنے کے لئے تیار تھے چنانچہ انہوں نے اس علاقے میں جی کھول کر بڑے بڑے عالی شہر مکان بنوانے کی ٹھانی ایک انچی اور ہمار جگہ جو ٹوٹی پھوٹی قبروں سے ہٹ کر تھی مندخب کی گئی زمین کے قطعے صاف کرائے اور چابک دست نویسوں سے مکان کے نقشے بنوائے گئے اور چند ہی روز میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا دن بر اینڈ، مٹی، چونہ، شہتیر، گارڈ گارڈر اور دوسرا مارتی سمان گاڑیوں، چھکڑوں، خچروں، گدھوں اور انسانوں پر لد کر اس بستی میں آتا اور منشی صاحب حساب کتاب کی کاپیاں بگلوں میں دبائے انہیں گنواتے اور کاپیوں میں درج کرتے میر صاحب معماروں کو کام کے متعلق ہدایات دیتے معمار مزدوروں کو ڈانٹتے، ڈپرتے مزدور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے مزدورنیوں کو چلا چلا کر پکارتے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے بلاتے غر سارا دن ایک شہر ایک ہنگامہ رہتا اور سارا دن آس پاس کے گاؤں کے دہاتی اپنے کھیتوں میں اور دہاتی نے اپنے گھروں میں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دور سے آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی دھیمی آوازیں سنتی رہتی اس بستی کے کھنڑوں میں ایک جگہ مسجد کے حسار تھے اور اس کے پاس ہی ایک کواں تھا جو بند پڑا تھا راج مزدوروں نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور بیٹھ کر سستانے کی گھر سے اور کچھ سواب کمانے اور اپنی نمازی بھائیوں کی عبادت گزاری کے خیال سے سب سے پہلے اس کی مرمت کی چونکہ یہ فائدہ بخش اور سواب کا کام تھا اس لئے کسی نے کچھ اتراز نہ کیا چنانچہ دو تین روز میں مسجد تیار ہو گئی دن کو بارہ بجے جیسے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوتی تو راج مزدور میر امارت منشی اور ان بیسواؤں کے رشتہ دار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر محمور تھے اس مسجد کے آس پاس جمع ہو جاتے اور اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اس بستی کی خبر سنکر آ گئی اس کے ساتھ ایک خورد سال لڑکا تھا دونوں نے مسجد کے قریب ایک درات کے نیچے گھٹیا سگرٹ بیڑی چنہ اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کا خونچہ لگا دیا بڑھیا کو آیا بھی دو دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بڑا کسان کہیں سے ایک مٹکہ اٹھا لیا اور کوئیں کے پاس اینٹوں کا ایک چھوٹا سچ بوترا بھی نہ پیسے کے دو دو شکر کے شربت کے کلاس بیچنے لگا ایک کنجڑے کو جو خبر ہوئی وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کر لے آیا اور خونچہ والی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر لیلو خربوزے شہد سے میٹھے خربوزے کی صدا لگانے لگا ایک شخص نے کیا کیا گھر سے سیری پائے پکا دیچکی میرا خونچہ میں لگا تھوڑی سی روٹیاں مٹی کے دو تن پیالے اور ٹین کا ایک گلاس لیا موجود ہوا اور اسی بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کا مزہ چکانے لگا زہر اور اثر کے وقت میر امارت منشی مامار اور دوسرے لوگ مزدوروں سے کونے سے پانی نکلوا نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے ایک شخص مسجد میں جا کر ازہان دیتا پھر ایک کو امام بنا دیا جاتا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کسی گاؤں میں ایک ملنہ کے کان میں جو یہ بھٹک پڑی کہ فلا مسجد میں امام کی ضرورت ہے وہ دوسرے ہی دن اللہ صبح ایک سبز جزدان میں قرآن شریف پن سورہ ریل اور مسلہ مسائل کے چند چھوٹے چھوٹے رسالے رکھ کر آم موجود ہوا اور اس مسجد کی امامت باقاعدہ طور پر اسے سونپ دی گئی ہر روز تیسرے پہر گاؤں کا ایک کبابی سر پر اپنے سامان کا ٹوکرہ اٹھائے آ جاتا اور خوانچہ والی بڑیا کے پاس زمین پر چولا بنا کباب کلیجی دل اور گردے سیخوں پر چڑھا بستی والوں کے خات بیجتا ایک بٹیاری نے یہ حال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے کر مسجد کے سامنے میدان میں دوب سے بچنے کے لئے فونس کا ایک چھپر ڈال کرتا اور گرم کرنے لگی کبھی کبھی ایک نوجوان دہاتی نائی پھٹی پرانی قصبت گلے میں ڈالے جوتی کی ٹھوکروں سے راستے کے روڑوں کو لڑکاتا ادھر ادھر گشت کرتا دیکھنے میں آ جاتا ان بے سواوں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار یا کرندے تو کرتے ہی تھے کسی کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اشاق کے ہمرا خود بھی اپنے مکانوں کو بنتا دیکھنے آ جاتی اور گروبے آفتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتی اس موقع پر فقیروں اور فقیرنیوں کی تولیوں کی تولیاں نہ جانے کہاں سے آ جاتی اور جب تک ہے رات نہ لے لیتی اپنی صداوں سے برابر شور مچاتی رہتی اور انہیں ابات نہ کرنے دیتی کبھی کبھی شہر کے لفنگے او باش او بیکار مباش کچھ کیا کر کے مسدھاک شہر سے پیدل چڑھ کر بے سواوں کے اس نئی بستی کی سنگن لینے آ جاتے اور اگر اس دن بے سوایں بھی آئی ہوتی تو ان کی عید ہو جاتی وہ ان سے دور ہٹ کر ان کے گرد گردہ گرد چکر لگاتے رہتے فکرے کستے بے دکے کہکے لگاتے عجیب عجیب شکلیں بناتے اور مجنونہ حرکتیں کرتے اس روز کبابی کی خوب بکری ہوتی اس علاقے میں جہاں تھوڑے ہی دن پہلے ہو کا علم تھا اب ہر طرف گہمہ گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی شروع شروع میں اس علاقہ کی ویرانی میں ان بے سواوں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے جو وحشت ہوتی تھی وہ بڑی حد تک جاتی رہی تھی اور اب وہ ہر مرتبہ خوش خوش اپنے مکانوں کی عرائش اور اپنے مرگوب رنگوں کے مطلق معاماروں کو تاقیدیں کر جاتی تھی بستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پوٹا مظاہر تھا جو قرائن سے کسی بزرگ کا معلوم ہوتا تھا جب یہ مکان نصف سے زیادہ تعمیر ہو چکے تو ایک دن بستی کے راج مزدوروں نے کیا دیکھا کہ مظاہر کے پاس دھوان اٹھ رہا ہے اور ایک سرخ سرخ آنکوں والا لمبا تڑنگا مست فقیر لنگوٹ باندے چار عبرو کا صفایہ کرائے اس مزار کے ارد گرد پھر رہا ہے اور کنکر پتھر اٹھا اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے دوپہر کو وہ فقیر ایک گھڑا لے کر کونے پر آیا اور پانی بھر بھر کر مزار پر لے جانے اور اسے دھونے لگا ایک دفعہ جو آیا تو کونے پر دو تین راج مزدور کھڑے تھے وہ نیم دیوانگی اور نیم فرزانگی کی عالم میں ان سے کہنے لگا جانتے ہو کس کا مزار ہے کڑک شاہ پیر بادشاہ کا میرے باپ دادا ان کے مجاور تھے اس کے بعد اس نے ہنس ہنس کر اور آنکھوں میں آنسو بھر بھر کر پیر کڑک شاہ کی کچھ جلالی کرامتیں بھی ان راج مزدوروں سے بیان کی مزدوروں سے بھی